السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا الكریم اما بعد قابل احترام بزرکو اور بھائیو کل کے درس میں ہم نے اس قابل فخر انسان کا تذکرہ سنا تھا کہ جس کو آسمہ کے رب نے آسمہ کا دروازہ کھول کے جھانگ کر دیکھا کہ وہ ایک فریضے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ نماز کو عدا کرنے کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے قابل فخر انسان ہے اللہ ہمیں بھی قابل فخر انسانوں میں شامل فرمائے آج اس خوش نصیب کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بڑا قابل فخر انسان ہے کہ جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ بھی اس کو بھولتے نہیں اللہ بھی اس کو یاد فرماتے ہیں سیدنا انس رضی اللہ عنہ خادم رسول بیان کرتے ہیں رسول مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی انسان رات کو سو جاتا ہے اپنے بستر پہ لیٹا ہے نیند کے مزے لے رہا ہے لیکن رات کے کسی لمحے اس کی آنکھ کھلتی ہے بیدار ہوتا ہے اور اس نے دائیں کروٹ لی ہے یا بائیں کروٹ لی ہے اور جو ہی وہ کروٹ لیتا ہے تو اس کی زبان پہ یہ کلمات جاری ہو جاتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہو الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی اللہ یموت بیدہ الخیر وہو علا کل شین قدیر یہ پیارے سے کلمات کلمات توحید ہیں جس میں انسان اپنے رب کے ساتھ اپنے مضبوط تعلق کو بنیاد بناتے ہوئے یہ کلمات کہتا ہے کہ اللہ میں تجھے مانتا بھی ہوں تیری توحید کو بھی مانتا ہوں اور مجھے یقین ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا تو ہی معبود برحق ہے تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے لہو الملک و ساری بادشاہت اسی اللہ کے لئے ہے ولہو الحمد ساری تعریفوں کا منبع و معوہ و مرکز اللہ دل جلال والکرام کی ذات ہے یحی ویمیت وہ زندہ بھی کرتا ہے وہ مارتا بھی ہے بیدیہ الخیر ہر قسم کی خیر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنِ قَدِيرُ اور وہ پوری کائنات کے ہر ہر عمر پہ قادر مطلق ہے وَاللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ ہر چیز پہ قادر ہے یہ پیارے سے کلماتیں توحید کہتا ہے یہ کلمات کہنے کی وجہ سے انسان کتنا اللہ کی نظر میں عالی انسان بن جاتا ہے اللہ فرشتوں کو بھولاتے ہیں اور کہتے ہیں مَنْدُرُ الْعَبْدِي هَذَا لَمْ يَنْسَنِي فِي هَذِهِ الْحَالَ میرے اس بندے کو دیکھو اور بعض روایات میں لَمْ يَنْسَنِي فِي هَذَ الْوَقْتِ یہ نیند کا وقت تھا رات کی طریقی تھی کروٹ لی ہے آپ نے جسم کو ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ پہ تبدیل کیا ہے تو ساتھ ہی اس نے میری توحید کا کلمہ کہہ دیا ہے لَمْ يَنْسَنِي فِي هَذَ الْوَقْتِ اس وقت میں بھی یہ میرا بندہ مجھ کو بھولا نہیں ہے اس نے اس حالت میں بھی مجھے یاد رکھا ہے اللہ دلجلال واللکرام کو یاد کرنے والا جب یاد کرتا ہے تو اللہ اس کی کتنی قدر کرتے ہیں اللہ کتنا اپنا انعام کرتے ہیں اللہ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں اُشْهِدُكَمْ اَمْ مَلَائِكَ میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے اپنی رحمتوں کا مستحق بھی قرار دے دیا ہے اللہ کی بخشش بھی ملی اللہ کی رحمت کی نوید بھی ملی اللہ نے فرشتوں کو گواہ بنایا اس نے کیا کیا ہے کہ یہ شخص رات کو اپنی کروٹ بدلتے ہوئے اپنے رب کی یاد میں ایک منٹ بھی نہیں لگتا اس نے کہا دیا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ تو یہ کلمات کوئی مشکل نہیں ہے عام آپ سنتے رہتے ہیں یہ کلمات آپ کو یاد ہوں گے لیکن زندگی کا حصہ بنا لیں اور اللہ بڑے قدردان ہے جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ اس کو بھی یاد رکھتا ہے اور جو اللہ کو بھول جائے اس کی آیات کو بھول جائے رب کی یاد اس کو نہ آئے اور دنیا کی یادیں اس کو بہت ہوں اور وہ اللہ کے بارے میں فکر مند ہی نہ ہو حتیٰ کہ اللہ کی آیات کو بھی بھولا دیتا ہے تو وہ بدنصیب جب قیامت کے دن آئے گا اللہ کہیں گے تو ہماری آیات کو بھول گیا آج ہم نے بھی تجھے بھولا دیا ہے یہ بدنصیب انسان ہے اور قابل فخر خوشنصیب انسان یہ ہے کہ یہ آدمی اپنے نیند کے اندر ذرہ بیدار ہوا کروٹ بدلی یہ کلمات کہے تو اللہ فرشتوں کی جماعت میں اس کو یاد بھی کرتے ہیں ان کو گواہ بنا کے اس کو معاف بھی کرتے ہیں اپنی رحمتوں کا نزول بھی فرماتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو عوانان الحمدللہ ربی